پاکستان میں کرونا بے خابو ایک روز میں ریکارڈ اٹھتر اموات خطرے کی گھنٹیاں بچ گئیں ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو پچانوے ہو گئی چوبیس سو افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد چھاست ہزار چار سو ستاون تک جا پہنچی سید میں چار سو ستائیس پنجاب میں چار سو انتالیس سائبر پختونخواہ میں چار سو پین تالیس بلوچستان میں چھالیس گلگت بلتستان میں نو آزاز کشمیر میں چھے اور اسلام آباد میں تائیس مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا سے تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار اموات مریض ساٹھ لاکھ ساٹھ ہزار ہو گئے چوبیس لاکھ پچاسی ہزار افراد سے ہتیاب ہو چکے امریکہ میں ایک لاکھ پانچ ہزار برطانیہ میں اٹھتیس ہزار ایک سو اکسٹھ اٹلی میں تین تیس ہزار نو سو انتیس سپین میں ستھائیس ہزار ایک سو اکیس فرانس میں اٹھائیس ہزار ساتھ سو چودہ بھارت میں چار ہزار نو سو بیاسی ترکی میں چار ہزار چار سو نوے اور سعودی عرب میں چار سو اٹھا وال اموات ایک روز میں کرونا سے اٹھتر اموات پر شہباز شریف کا ادھار تشویش حکومتی اقدامات کو ناکافی خرار دے دیا کہتے ہیں کرونا حکومتی غیر دانشمندی سے پھیل رہا ہے ہر بادشاور گھبرایا ہوا ہے بے ہیسی اور غفلت کا نتیجہ خدا نخواستہ بڑی تباہی کی صورت نکلنے کو ہے کرونا سے ڈاکٹروں کی اموات بھی انتہائی تشویش ناک ہے مسلم لگ نون کا وزیر اعظم عمران خان کی بطرفی کا مطالبہ ترجمان مریم اور انگزیب کہتی ہیں لاپتہ وزیر اعظم کے پاس شعبہ صحت کا چارج ہے نالائقوں نے شعبہ صحت کا بھی بیڑا غرق کر دیا وزارت صحت ٹھیکے پر چل رہی ہے تین ماہ میں چار سیکیٹری صحت تبدیل ہو چکے پی ایم ڈی سی آنا کا نشانہ بنے معاملے خصوصی شہباز گل کی شہباز شریف پر کڑی تنقید کہتے ہیں کرونا پر سیاست نہ کریں موزی وبا نے تو پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے شہباز شریف صاحب براہ مہربانی اس پر سیاست نہ کریں وزیر اعظم بننے والوں میں سچ بولنگ کی اخلاقی جرت نہیں کرپشن کا حساب تو دینا پڑے گا ترس آتا ہے ان پر جو اب بھی ان کو جھوٹے جھوٹ سنتے اور ان کو لیڈر مانتے ہیں شیخ رشید نے ایتمی دھماکوں کا کریڈٹ خود لے لیا کہتے ہیں ایتمی دھماکی راجہ زفر الحق گوھر عیوب اور میں نے دھماکے کیے پیش گوئی بھی کر دی کہ نوے روز سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے آتا اور چینی چور اب نہیں بچیں گے وزیر اعلاع عثمان بزدار سے وزیر غانون راجہ بشارت اور شیخ رشید کی ملاقاہت وزیر اعلاع کہتے ہیں کرونا نے تو درز زندگی ہی بدل دیا معاملات زندگی میں تبدیلی کا وقت تقاضہ ہے سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے خوانین متعارف کرانا ہوں گے پنجاب میں معاملات کنٹرول میں ہیں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں پنجاب کی فلور ملز نے آٹک کی فی کلو قیمت 6 روپے بڑھا دی 20 کلو کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے پرچون میں 925 روپے ہو جائے گی فیصلہ گندم کی قیمت بڑھانے پر کیا فلور ملز اسوسیشن کا موقف صبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کہتے ہیں آٹا مہنگا نہیں کرنے دیں گے ایسا جو بھی کرے گا کارروائی ہوگی وزیر آزم عمران خان کی آئندہ بجٹ میں ریلیف کے لیے خصوصی ہدایات سنت، ذرات اور چھوٹے کاروبار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کے احکامات بجٹ میں تاریخی سخت ترین کفایت شیاری مہم کا بھی اعلان مددقے وزارتوں اور محکموں میں پرتائیش اخراجات پر سخت پابندی کی تجویز وزیر مملکت شہری آر آفریدی بھی کرونا وارث کا شکار خود کو گھر میں آئیسو لیٹ کر لیا کہتے ہیں دعا ہے وطنی عزیز موزی بابا سے محفوظ رہے وزیر آزم عمران خان سرخرو ہو امیرے جماعت اسلامی سینیٹر سے راج الحق کہتے ہیں روزگار نہ ہونے سے لوگ فاقوں کا شکار ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عرب امارات میں لاکھوں پاکستانی اپنی رہائش گاہوں میں بند ہیں بارہ عرب روپے کی امدادی رقم میں اور سیز پاکستانی اس کے لیے بھی امداد رکھی جائے امیرے جماعت اسلامی کا وزیر خارجہ شاہد محمد قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ فیصل آباد میں مکان کی چھک گر گئی میاں بیوی اور بیٹا جان بہاک تین زخمی لاشو ملبس سے نکال لی گئے علاقے میں کحرام زخمیوں کی حالت تشویش ناک نیرہ غازی خان میں وین کھائی میں جا گیری دو افراد جان بہاک دس زخمی ہو گئے مسافر فورٹ منرو سے واپس شجا آباد جا رہے تھے اور ٹنڈو علا یار میں خودکشیوں میں اضافہ گاؤں کرم رند میں دو سگے بھائیوں نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی کچھ عرصہ قبل والدہ اور بڑے بھائی نے بھی خودکشی کر لی تھی